کتنا ایک بندے کو سونا چاہیے سائنس نے ثابت کیا کہ بچہ عام طور پر اٹھارہ گھنٹے سوئے تو وہ فرش ہوتا ہے اگر بیمار نہ ہو اگر بیمار ہو تو وہ کم سوتا ہے پھر روتا زیادہ ہے ماں باپ کو ٹف ٹائن دیتا ہے پھر بارہ مہینے کا بچہ تقریباً اٹھارہ گھنٹے کی بجائے چودہ گھنٹے اس کی نیند ہو جاتی ہے پھر تین سال کا بچہ جب ہو جاتا ہے تو اس کی نیند بارہ گھنٹے ہو جاتی ہے پانچ سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کی نیند گیارہ گھنٹے ہو جاتی ہے اور جب بارہ سال کی عمر کا بچہ ہوتا ہے تو اس کی نیند پھر تقریباً دس گھنٹے ہو جاتی ہے اور جب ٹین ایجر ہوتا ہے تو یہ نو سے دس گھنٹے نیند اس کی ہمیشہ کے لیے سیٹ ہو جاتی ہے چنانچہ جو ایڈلٹ لوگ ہوتے ہیں جو جوان لوگ ہوتے ہیں یا بھرپور عمر گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی نید عام طور پر سات سے آٹھ گھنٹے ہوتی ہے سائنس نے یہ ثابت کیا سات گھنٹے سے کم سوئیں تو بھی ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے سات گھنٹے سے زیادہ سوئیں تو بھی ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جو لوگ سات گھنٹے سوتے ہیں ان کی نید بہت اچھی اور مکمل نید ہوتی ہے عورت جب پریگنٹ ہوتی ہے تو اس کو آٹھ گھنٹے کی نید مل جائے تو اس کے بچے کی گروت جسم میں بہت اچھی ہوتی ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کی جو نید کی ضرورت ہے وہ بھی مختلف بنائی ہے اگر ایک بندہ اپنے کام کی وجہ سے کم سوئے تو باڈی میں اس کا حساب رکھا جاتا ہے اس کی فائل مینٹن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سلیپ ڈیٹ کہ یہ نید کا کرزہ ہوتا ہے چنانچہ دوسرے چوتھے دن کے بعد پھر باڈی وہ جو سلیپ ڈیٹ ہوتا ہے اس کو پورا کرتی ہے اور ایک دن بندے کو لمبی نید آتی ہے سلیپ ڈس آرڈرز کیا ہے اس کو کہتے ہیں سومنی پیتھی چنانچہ انسان سونا چاہتا ہے مگر اس کو نید نہیں آتی کروٹیں بدلتا رہتا ہے اس کو نید کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس کو ڈس آرڈر کہتے ہیں یہ سلیپ ڈس آرڈر عورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے مردوں کی نشوت کیونکہ عورتوں کے مسئلے بھی زیادہ ہوتے ہیں ان کے باڈی میں ہارمون کی چینجیں زیادہ ہوتی ہیں اس لیے سلیپ ڈس آرڈر بھی زیادہ ہے عورتوں کی زندگی میں سٹریس بھی زیادہ ہوتی ہے یا سکنیس بھی زیادہ ہوتی ہے پریگننسی کی وجہ سے جسم کے اندر سائیکل آتے ہیں یا ان کو جو مہانہ ایام ہیں اس کی وجہ سے بھی باڈی میں چینجز آتی ہیں اس لیے جو عورتیں جاوب کرتی ہیں ان میں سے 30% عورتیں ہوتی ہیں جن کو سلیپ پرابلمز ہوتے ہیں جب سلیپ پرابلمز ہوں تو پھر عورتوں کو ریسٹلیس لیگ سنڈروم پیش آتا ہے یعنی ان کی ٹانگوں میں کمزوری ہوتی ہے اور درد رہتی ہے ہلکی ہلکی درد ہوتی ہے ان کو ٹانگوں میں فیل ہوتی ہے پھر ایسی عورتیں اکثر و بیشتر ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں چنانچہ اسلام نے ہمیں بتایا کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی نیند کو پورا کرے حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں وہ ایسی تھیں کہ ان کو عبادت کا بہت شوق تھا انہوں نے ایک رسی باندھی ہوئی تھی دو پلر کے درمیان اور اس کے ساتھ مسلح بچھایا ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے یہ رسی کیوں باندھی ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے اوپر نیند غالب آتی ہے تو میں سونے کی بجائے اس رسی کے سہارا لے لیتی ہوں اور وقت گزار لیتی ہوں اور اپنی رات عبادت میں گزارتی ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ایسا نہ کرو جب تمہیں نیند آیا کرے تو سو جایا کرو اور جب نیند ختم ہو جائے تو اس وقت اللہ کی عبادت کیا کرو گویا نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ ایک مقدار کی نیند انسان کی ضرورت ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے چنانچہ بنی اسد کی ایک عورت تھی بہت عبادت گزار تھی وہ بھی پوری پوری رات جاگتی تھی تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی پیغام بھیجوایا کہ تم نیند بھی کیا کرو اور جب جاگو تو نماز بھی پڑھا کرو یہ نیند انسان کی ضرورت ہے جس طرح کھانا اور پینا ضرورت ہے اچھی نیند بھی باڈی کی ضرورت ہے